ڈی این ایس کے کی جو ٹیسٹ کی میں نے پرپریشن سٹارٹ کی تھی آج ہم فیزکس کے کچھ امپورٹن ایم سکیوز کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ تھا انگلیش کے میں نے کچھ امپورٹن ایم سکیوز ڈسکس کیے تھے اس سے پہلے میں نے کیمیسٹری بائیلوجی فیزکس کے کافی سارے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور لمس یونیورسٹی کی میں نے جب پرپریشن کر رہی تھی تو اس میں میں نے کافی سارے پاسپیپرز آپ کو سول کروا دیئے تھے وہ بھی آپ کے لئے بہت ہی ایلیفل ہوں گے تو میری ایڈوائز آپ کو یہ ہے تو آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھ لیں ان کی لنک کمپلیٹ پیللسٹ کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے کافی سارے نرسنگ کے پاسپیپرز آپ کو سول کروا دیئے تھے ٹھیک ہے سونٹس تو اگر آپ بینہ سبسکرپ یہ دیکھ رہے ہیں تو دو سبسکرپ اور آل پر سیلیٹ کر دیجئے گا تاکہ میرے اپکمی ویڈیوز کی نوٹیفیشن آپ تک پوائنٹ سکے ٹھیک ہے سونٹس تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر کو یہ فیزس کے ٹاپک ویوز ویوز کے کچھ ایمپورٹنٹ نیومیریکلز ایمپورٹن ایمز کیوز ایمپورٹن کوششنز ہیں ٹھیک ہے سونٹس تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر کو سب سے پہلے اس سیکشن میں آپ کے پاس پہلا جو کوششن ہے وہ ہے اگر ان دونوں فریکنس کو ہم کمپیر کریں گے تو یہ فور ٹائمز ایز اگریٹ ہوگی تو مطلب اس کا جو کریکٹ انسر ہوگا وہ ہوگا آفشن نمبر بی ٹھیک ہے سونٹس اگر آپ اس میں فورما یوز کریں دو ایکوشن بنائے ویس ایکوز ٹو ایمڈا کی تو آپ کو بھی کریکٹ انسر مل جائے گا ٹھیک ہے سونٹس سیکنڈ کوشن ہے سپیڈ آف ساؤنڈ اینا گیس اس پروپورشنل ٹو سپیڈ آف ساؤنڈ اینا گیس اس پروپورشنل ٹو دا اسکوائی روٹ آف آئیسو تھرمل الاسٹسٹیٹی ٹھیک ہے سونٹس یہ لے پلاس کی ایکوشن تھی نیوٹن نے جو ایکوشن دی تھی جس میں کچھ ایرار تھی مطلب سپیڈ آف ساؤنڈ میں مستیک تھی 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 تو لے پلاس نے اس کے کریکشن کی تھی تو لے پلاس کی اکورڈنگ سپیڈ آف ساؤنڈ اس پروپورشنل ٹو دا اسکوائی روٹ آف آسو تھرمل مطلب آپ کا کریکٹ انسر ہوگا آفشن نمبر ا تھرڈ کوشن ہے with the propagation of longitudinal wave a material medium the quantities transferred in the direction of propagation r ٹھیک ہے سونٹس تو اب دیکھیں longitudinal waves میں wave کسی بھی medium سے cross کرتی ہیں تو اس کا اس direction میں یا اس propagation میں کیا transfer ہو جاتی ہے energy momentum mass آپ کے پاس b option ہے energy and mass c option ہے energy and momentum d option energy ٹھیک ہے سونٹس تو تھرڈ کا جو کریکٹ انسر ہوگا propagation کے اکورڈنگ اس direction میں energy and momentum transfer ہو جاتی ہے مطلب آپ کا c option جو ہے وہ correct ہے fourth question ہے when a wave goes from one medium to another there is a change in dash جب بھی wave ایک medium سے دوسرے medium میں جاتی ہے تو کس میں ٹھیک ہے سونٹس تو کس میں چینج جاتی ہے velocity frequency wavelength یا both a and b ٹھیک ہے سونٹس تو جب بھی ایک wave ایک medium سے دوسرے medium میں جاتی ہے تو ہمیشہ wavelength میں چینج جاتی ہے ٹھیک ہے سونٹس اور frequency تو depend کرتی ہے اس source پہ تو آپ کا correct answer ہے wavelength میں چینج جاتی ہے option number c is your correct answer fifth question ہے ہوں�가 넘حلے ăng ڑا 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 سکوار root اب دیکھیں تو ویلوسٹی جو ہے ایٹموسفیرک پریشہ سے انفرسیل پریشن ہوتی ہے تو آپ کا A option جو ہے وہ correct ہے P power minus 1 تو اسے ہم 1 over P بھی لکھ سکتے ہیں تو inversely proportional ہو جائے گی velocity سے correct answer ہوگا option number A 6 question ہے at watt temperature the speed of sound in air will be 1.5 times its value at 27 degrees Celsius in air ٹھیک ہے سنٹس تو اب اگر ہم یہاں پہ formula use کریں کہ velocity is directly proportional to the square root of temperature ٹھیک ہے سنٹس اور ہم دو equations بنائیں تو ان دون equations کو جب آپ solve کریں گے ٹھیک ہے سنٹس تو یہاں پہ آپ کا correct answer جو آنا چاہیے وہ آنا چاہیے 402 ٹھیک ہے سنٹس یعنی 402 degree Celsius پہ ٹھیک ہے سنٹس تو آپ پھر بھی temperature کا unit same رکھیں گے ٹھیک ہے سنٹس Celsius میں نہیں ہونا چاہیے Kelvin میں آپ رکھیں گے value اس کے بعد last میں آپ Kelvin کو Celsius میں connect کر دیں گے تو correct answer آ جائے گا ٹھیک ہے سنٹس دو equations بنا کے ان دونوں equations کو جب آپ divide کریں گے تو یہاں پہ correct answer ہوگا option number D 7 question ہے when sound wave enters from air into water ٹھیک ہے سنٹس جب بھی sound wave air سے water میں جاتی ہے تو کیا wavelength increase ہوتی ہے frequency increase ہوتی ہے speed decrease ہوتی ہے all of these ٹھیک ہے سنٹس تو اگر ہم دیکھیں تو wavelength جو ہے تو v is equal to f lambda میں اگر ہم اس فارمولے کو wavelength کے لئے arrange کریں تو فارمولہ کیا بنے گا velocity divided by frequency ٹھیک ہے سنٹس تو ہمیشہ جب بھی sound air سے water میں جاتا ہے تو ہمیشہ wavelength increase ہوتی ہے ٹھیک ہے سنٹس تو یہاں پہ آپ کا جو correct answer ہوگا وہ ہوگا option number A wavelength increase ہوگی ٹھیک ہے سنٹس اس کے بعد its question دیکھیں its question ہے the velocity of sound is vs in air if density of air is increased twice then the new velocity of sound will be ٹھیک ہے سنٹس تو new velocity of sound کیا ہوگی ٹھیک ہے سنٹس تو اگر ہم formula use کریں velocity کا velocity کا formula ہوتا ہے velocity is equal to square root of bulk modulus divide by density ٹھیک ہے سنٹس تو اس formula کو اگر ہم arrange کریں یعنی density کو twice کر دیں تو یہاں پہ اس formula کو اگر آپ arrange کریں گے تو آپ کا correct answer آنا چاہیے وہ آنا چاہیے B radical 2 vs ٹھیک ہے سنٹس تو آپ اسے solve بھی کر سکتے ہیں کیونکہ radical یعنی bulk mitres divide by 2p ہو جائے گا whole radical تو radical 2 کو آپ اس side shift کر دیں گے تو vs سے multiply ہو جائے گا تو آپ کا correct answer ہو جائے گا option number B اب دیکھیں آپ کو frequency ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے سنٹس آپ کو velocity ملی ہوئی ہے آپ سے کیا پوچھ رہا ہے wavelength تو آپ کونسا formula use کریں گے V is equal to F lambda use کریں گے اور ہمیشہ آپ یہ change کریں گے mega کو 10 6 میں kilo کو 10 3 میں change کر کے جب آپ values put کریں گے تو wavelength کا correct answer ملے گا 5 10 power minus 4 meter ٹھیک ہے آپ answer 0.5 10 power minus 3 لیکن 0.5 5 5 5 1 power 8 ہو جائے گا 5 10 power minus 4 meter B option correct ہو جائے ٹھیک ہے 10 question دیکھیں the percentage error in newton formula for the speed of sound میں جو newton نے بتا तो बता newton के formula में कितनी percentage error थी तो आपका correct answer 16 percent error थी ठीक सूंस जिसको बाद में leplass ने correct की थी तब leplass ने कितनी बताए थी speed of sound 343 meter per second sorry 332 332 meter per second leplass ने of sound is in motion towards stationary observer the effect observer अब ये doppler's effect है ठीके सूंस तो बताव increase in velocity of sound होगी increase in frequency of sound decrease in frequency of sound increase in both ठीके सूंस तो अगर आब जो source है वो motion में है and towards observer stationary observer तो क्या होगा increase in both velocity भी increase correct answer होगा ठीके सूंस 12th question है the velocity of sound is generally greater in solids than in gases because तो velocity of sound जो है वो solids में ज्यादा होती है gases में कम होती है क्यों ठीके सूंस किसकी वज़ह से कम होती है वो होती है क्योंकि density solids में जो हो जाती है and elasticity low होती है ठीके सूंस तो आपका जहां पर correct answer होना चाहिए option number A होना चाहिए density of solids is high and elasticity is low ठीके सूंस 13th question है in sound wave during the compression compression में क्या होता density of medium maximum density of medium minimum या pressure of medium maximum तो compression में क्या होता है density भी maximum होती and pressure भी maximum होता है ठीके सूंस लेकिन यहाप D option A and B है तो यह तो wrong हो गया क्यूंकि A and C आपका correct answer density B medium की maximum होगी and pressure भी maximum compression में in medium is proportional to ठीके सूंस तो इसका जो formula होगा तो velocity is directly proportional to the radical E ठीके तो correct answer option number B 15 question is found to be 5% more than its wavelength hence the galaxies ठीके सूंस तो आप देखे जब wavelength increase होगी अब wavelength क्या हो रही है 5% increase हो रही तो wavelength increase होने की वज़े से according to Doppler's effect जो galaxy है वो going away from earth मतलब आप से दूर जा रही है क्योंकि wavelength increase हो रही है तो यहां पर correct answer होना चाहिए option number C correct answer 16 endolphin की जो frequency है 75 to 150 के hertz ठीक है से जो ultrasonic है क्योंकि audible से जो उपर frequency होती होसे ultrasonic जो नीचे होती होसे infrasonic अगर least के हम बात करने तो least audible frequency किसकी होती है वो होती 0.5 से is used to monitor blood flow through major arteries by ultrasound wave frequency तो उसकी frequency जो होती है I think यहाँ पर c option correct है क्योंकि 5 mega hertz to 10 mega hertz लेकिन जब आप किसी book से पढ़े गए या किसी book मे अगर आपको मिल भी ultrasound की 15 mega hertz तक ठीके सुन्स तो आप फिर भी से किसी teacher से confirm कर सकते है कि 17 का correct answer क्या होना चाहिए 18 question रेडार operates on the principle of radar का अगर हम full form देखे तो radar फुल form होदा radio detection and range ठीके सुन्स रेडार operate करता है on the principle of Doppler's effect तो correct answer है B option 19 question Newton formula for the speed of sound speed of sound के लिए Newton formula क्या होता है तो velocity is equal to radical gamma pressure divided by rho 20 question speed of sound in vacuum at 10 degrees speed of sound vacuum vacuum नहीं करते sound waves जो होती है vacuum नहीं करते है क्यूं क्यूंके वो mechanical waves होती है और mechanical waves हमेशा medium पे depend करती है ठीक सुन्स तो speed of sound 8 यान in vacuum always be ठीक सुन्स हमेशे क्या होगी 0 होगी तो आपका correct answer is D option 21 question which one आप फालूँ गिराप शो constructive interference तो constructive interference हम किसे कहते है है जब crass crass पे fall करे एं trough पे fall करे तो से हम कहते है constructive interference destructive हम किसे कहते है जब crass पे the rise in temperature the speed of sound and gas temperature के increase होने से speed of sound क्या होगी speed of sound जब होगी वो भी हमेशा increase होगी ठीक है सूंट क्यूंकि temperature के increase होने से density increase होती है तो density increase होने से speed भी increase होगी 23 question the value of gamma for diatomic gas के gamma के value कितनी है वो होती है 1.40 तो आपका correct answer is option number A ठीक अगर mono atomic के लिए इसकी value देखे तो वो होती 1.67 ठीक है सूंट जो हम use करते है speed of sound के formula 25 question displacement of particle in one time period if its amplitude of its motion is A will be displacement अब देखे जब भी one time period SHM के हो जाता है तो same position यानि बेक जाता है उसकी displacement क्या होगी 0 होगी ठीक सूंट क्यूंकि जब एक time period one time imprint होता है तो जो vibratory object होता हो exact same position गया जाता है तो उसकी वज़े से displacement 0 हो जाता है 26 question which are mechanical wave light x-ray sound radio sound wave is a longitudinal mechanical wave बागी जो 3 waves light x-ray radio are electromagnetic waves which does not depend on medium 27 question sound travel faster in moist air at steep because sound moist air में zyadha travel करता है then dry air क्यों moist air moist air density dry air less होती इसकी वज़े से तो आपका d option correct answer density of moist air is less than dry air 28 question the product of angular frequency and time period angular frequency and time period का अगर हम product करेंगे तो आपका answer क्या आना चाहिए ठीके सूर्स तो अगर हम angular frequency का formula तो वह हता 2 pi divided by time period तो time period को जब angular frequency multiply करेंगे तो correct answer होगा option number b 2 29 on decreasing the temperature the frequency of an organ pipe becomes temperature को decrease करने frequency of organ pipe क्या होगी वो decrease होगी तो आपका correct answer होगा option number a 30 question in stationary wave the distance between consecutive anti nodes is 25 cm if the wave velocity is 300 m per second then the frequency हो अब देखे consecutive anti nodes यह consecutive nodes तो anti node to anti node distance उसे हम कहते है wavelength ठीके क्याने node to node हो या anti node to anti node हो तो यह wavelength की definition होती है तो मतलब 25 cm आपको wavelength मिली हुई 300 m per second आपको velocity आप से क्या convert करके आप फिर formula में put करेंगे तो आपका correct answer होगा option number B 600 hertz ठीके सब्सद्स तो यह आप याद करते जीगा node to node is also amplitude and anti node 20 node distance is also amplitude amplitude sorry amplitude नहीं wavelength ठीके सब्स अब देखें 31 कुषन इ सितार wire सोरी सितार नहीं यह guitar होना चाहिए guitar wire vibrates with the frequency of 330 vibration per second if its length is increased three times and tension is increased four times and the frequency of wire will be ठीके सब्स answer option number C ठीके सूर्स तो यह कुछ important MCQs थे जिससे हमने आज discuss कर लिया इन्शाला next video lecture में chemist के कुछ important MCQs को discuss करेंगे ठीके सूर्स तो अगर वीडियो अच्छी लगए तो